بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید تھا کہ ناجانے آج بھی اس کے پاس گاہک آئیں گے یا آج بھی وہ پورا دن خالی دکان پر بیٹھا انتظار کرتا رہے گا صبح سے لے کر شام ہو گئی مگر ابھی تک دکان پر کوئی بھی آئینہ خرید نے نہیں آیا تھا وہ پریشان ہو گیا اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بتدریج ختم ہو رہی تھی اور خریدار تو لگتا تھا کہ دکان کا راستہ ہی بھول گئے تھے ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب ہی ایک لڑکی دکان پر آئی وہ سر سے لے کر پاؤں تک برکے میں ملبوس تھی نکاب سے صرف اس کی آنکھیں نمائی تھی وہ کالی لمبی سیاہ آنکھیں جن پر گہری پلکوں کا سایا تھا اس نے ایک نظر راہیل کو دیکھا اسے کہنے لگی کہ وہ یہاں پر آئینہ خریدنے آئی ہے سب سے اچھے ڈیزائن کا آئینہ دکھائیں راہیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل جیسے ڈوب کر اُبھرا نہ جانے کیا تھا اس کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں جو راہیل کو اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس کو مطلوبہ سامان اس کے حوالے کر دیا اس لڑکی نے ایک ایک کر کے کافی زیادہ آئینے خریدے تھے پھر وہ وہاں سے چلی گئی یہ دیکھ کر راہیل نے اپنے وجود میں اتمنان کی لہر اترتی ہوئی محسوس کی کیونکہ آج گھر میں راشن لے جانے کے لیے اس کے پاس بندوبست ہو گیا تھا جب وہ گھر میں آیا تو سامنے ہی سہن میں امی اور نبیلہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظار بھی کر رہی تھی اس نے ان دونوں کو مشترکہ سلام کیا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا نبیلہ کو دیکھ کر اسے اپنی تمام کوفت اور بیزاری راحت میں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ جس قدر بھی بیزار ہوتا پریشان ہوتا نبیلہ کو دیکھ کر اپنی ساری پریشانی بھول جاتا تھا پہلے پہل تو نبیلہ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتی تھی مکر کافی دنوں سے اس کا رویہ بدلہ ہوا تھا راحت کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کچھی کچھی سی رہنے لگی تھی اس کا رویہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ راحت سے جان چھڑوانے کی کوشش میں ہو راحت کا دل کرتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے مگر اب نبیلہ اس سے دن بہ دن دور ہوتی جا رہے تھی پہلے راحت نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا وہ جانتا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد جب نبیلہ کے پیپرز ختم ہو جائیں گے تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور نبیلہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی یہی سوچ کر وہ خود کو دلاسہ دیتا ہے مگر اب وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے سچ مجھ میں بہت پریشان ہو چکا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ معمول کی طرح ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا امی اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی نبیلہ کی چند میں تھی جب ہی وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے ہاتھ سے لاتھی چھوٹ گئی اور وہ سوفے سے نیچے گر گیا راہیل نے نبیلہ کو آواز دی کیونکہ یہ لاتھی اس سے کافی فاصلے پر گر چکی تھی تین چار بار آوازیں دینے پر بھی نبیلہ ناک مو چڑھاتے ہو اس کے پاس آئی راہیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کے چہرے پر ناغواری کے واضح تاثرات تھے جیسے اسے راہیل کا اس وقت اپنی مدد کے لیے بلانا بہت برا لگا تھا زندگی میں پہلی بار راہیل کو ڈر لگنے لگا اسے نبیلہ کے تاثرات نے چونکہ دیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلدی امی سے اپنی اور نبیلہ کی شادی کی بات کرے گا اسے نا جانے کیوں لگنے لگا تھا کہ وہ نبیلہ سے دور ہو رہا ہے وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی پوری رات وہ بے چینی کے عالم میں رہا سہری کے قریب اس کی آنکھ لگی تو ایک عجیب سے احساس سے وہ دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا اس کے سر کے بالوں میں انگلیوں کا مساج کر رہا تھا جب راہیل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد وہ پھر سو ہی نہیں سکا دن اسی طرح بے کیف سے گزر رہے تھے روزانہ اس کی دکان پر وہی لڑکی آتی اور آئینے خرید کر لے جاتی راہیل اکثر سوچتا تھا کہ وہ لڑکی ناجانے کون ہے اور وہ اتنے آئینوں کا کیا کرتی ہے روزانہ ہی وہ آئینے خرید کر لے جاتی ہے کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ سوال اس لڑکی سے پوچھے مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی برا مناج ہے اور ویسے بھی اگر وہ آئینے لے کر جاتی تھی تو اس میں تو راہیل کا فائدہ تھا اس بات میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا اور آج بھی نبیلہ کا سر درویہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا رات کو اس کا اپنے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کھلی فضاؤں میں سانس لے جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو نبیلہ کے کمرے سے اسے ہسنے کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی راہیل سوچنے لگا کہ اینا جانے وہ آدھی رات کو کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اس کے دستک دینے پر کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر نبیلہ نے جب دروازہ کھولا تو راہیل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہو راہیل نے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی تم جاگ رہی تھی مجھے بھی نین نہیں آ رہی میرا کمرے میں دم گھٹ رہا تھا جب میں نے تمہاری آواز سنی تو سوچا کہ میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں ہو سکتا ہے میری طبیعت بہتر ہو جائے یہ دیکھ کر نبیلہ کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات پھیل گئے جنہیں اس نے چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے میں سونا چاہتے ہوں ابھی میری فرنڈ کی ضروری کال آ گئی تھی وہ اسٹڈی کے حوالے سے مجھ سے بات کر رہی تھی اور ویسے بھی آپ کا رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنا ٹھیک نہیں ہے اگر خالہ نے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گی ابھی راہیل کے موں میں ہی اگلی بات تھی مگر نبیلہ نے اس کے موں پر کھٹ سے دروازہ بند کر دیا راہیل حیران پریشان سا اپنا موں دیکھتا رہ گیا وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا ایسا کبھی راہیل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نبیلہ اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے مگر اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے چہرے اور روئیے بدلتے ہوئے دیکھے تھے یہ بھی سچ تھا کہ اسے کسی کے بھی اتنا بدلنے کا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ اسے نبیلہ کے بدلنے کی وجہ سے ہوا تھا اگلے دن جب وہ اپنی دکان پر پہنچا تو نا چاہتے ہوئے بھی وہ اسی لڑکی کا منتظر تھا کیونکہ وہ کافی دنوں سے بلا ناغہ اس کی دکان پر آئینے لینے کے لیے آ رہی تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد شاید یہی وجہ تھی کہ راہیل غیر ارادی طور پر اس کا منتظر رہنے لگا تھا اس دن مغرب کے بعد وہ لڑکی جب دکان پر آئی تو جس وقت وہ راہیل کو پیمنٹ کرنے لگی تو اس نے ایک کاغس راہیل کے حوالے کیا راہیل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا جب کاغس کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پارک میں آ جانا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے یہ دیکھ کر راہیل حیران پریشان رہ گیا کیونکہ ایک تو وہ لڑکی اپنے ہلیے سے کسی بہت اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھی اور اس کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی بھی حرکت کر سکتی ہے اور سب سے اہم بات وہ جس پارک کے بارے میں بات کر رہی تھی اس پارک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھی اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت اس پارک میں عجیب و غریب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے نظر آتی ہیں کبھی یہاں پر کسی کی شادی کا فنکشن نظر آتا ہے کبھی بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب باتیں راہیل کے کانوں میں بھی اڑتی پڑتی پہنچی تھی اور اب جب اسے اس لڑکی نے بھی اسی پارک میں آنے کو بولا تو وہ حیران پریشان رہ گیا آج خلاف معمول اس لڑکی کے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح گاہکوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا کافی دیر وہ اکیلا بیٹھا رہا پھر اٹھ کر جب وہ نکلنے لگا تو اسے اس لڑکی کی بات یاد آگئی اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی ایسی بات کرنی ہو جو وہ یہاں پر نہ کر سکتی ہو کیونکہ اس دکان میں راہیل نے ایک ملازم لڑکا رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ لڑکا راہیل کے پاس ہی تھا وہ لڑکی بھی کسی اچھے گھر کے لگتی تھی اس لیے اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں تھا پھر کچھ سوچ کر راہیل نے دکان بند کی ملازم کو چھٹی دی اور اس پرانے پارک کی طرف آ گیا جیسے ہی وہ پارک کے اندر داخل ہوا گارڈ نے اسے حیران نظروں سے دیکھا راہیل چلتا ہوا اس پارک کے اندرونی حصے میں آ گیا اس لڑکی نے اسے پرانے برگت کے پیڑ کے پاس بلایا تھا راہیل اپنی لاتھی ٹیکتا ہوا پرانے برگت کے درخت کے پاس پہنچ گیا مگر اس لڑکی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا پورا پارک سنسان بڑا ہوا تھا یہاں پر کوئی بیزی روح نظر نہیں آ رہا تھا راہیل کو اب سردی بھی محسوس ہو رہی تھی راہیل کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر ایسے لگنے لگا جیسے وہ لڑکی اسے یہاں پر بلا کر خود آنا بھول گئی ہو تب یہ ایک دم سے جیسے راہیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے سامنے درخت پر سے ایک عجیب و غریب سی چیز زمین پر کودی تھی وہ دیکھنے میں بندر کے جسامت کی تھی مگر اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں بالکل لال انگارا راہیل اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا مگر وہ اپنی معذوری کے باعث وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا تب ہی وہ لاتھی ٹیکتا ہوا جتنا تیز چل سکتا تھا بمشکل تیز تیز چلنے لگا اتنے میں اس مخلوق نے راہیل پر حملہ کر دیا بری طرح سے اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے خسوٹنے لگی ایک دم سے راہیل کے مو سے درد ناک چیخیں نکلنے لگی راہیل کی آواز سن کر وہ سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا ابھی تک راہیل نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کی ہوئیں تھی سیکیورٹی گارڈ نے اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ ہٹائے اس سے کہنے لگا کیا ہوا اس طرح کیوں چلارے ہو راہیل نے آس پاس دیکھا وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا راہیل نے جب اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر چھوا تو اس کا چہرہ بھی بلکل صاف شفاف تھا کسی بھی قسم کے ناخنوں کے خراشوں کے نشان نہیں تھے یہ صورتحال راہیل کے لیے حیران کن تھی ابھی تو اس عجیب و غریب سے جانور نے اس پر حملہ کیا تھا اور اسے بری طرح سے زخمی بھی کیا تھا مگر کہیں بھی زخم کے نشان نہیں تھے گارڈ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو راہیل نے بہانہ بنایا کہنے لگا میں ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا اس دوست نے مجھے یہاں پر آنے کا بولا تھا سیکیورٹی گارڈ اسے کہنے لگا اس پارک میں تو دن کے وقت بھی بہت کم لوگ آتے ہیں رخ کرتا ہی نہیں ہے تمہیں یہاں اس وقت دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا میں سوچنے لگا کہ نہ جانے تم اس وقت اس پارک میں کیا کرنے آئے ہو میری مانو تو اپنے اس دوست سے ذرا فاصلے پر رہو کیونکہ تمہارا وہ دوست مشکوک ہے نہ جانے اس نے تمہیں اس پرسرار پارک میں اس وقت کیوں بلایا ہے جبکہ وہ خود یہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا میں تو یہاں پہ رات کو بہت مشکل سے ڈیوٹی کرتا ہوں مانو کبھی کبھی تو خوف سے دل اچھل کر ہلک میں آ جاتا ہے راہیل نے سیکیورٹی گارڈ کی تمام باتوں کو غور سے سنا اور بینہ کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے چل دیا وہ خود بھی ابھی تک کسی سوچ میں علچہ ہوا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے اسے اس پارک میں بلایا کیوں تھا اور خود وہ کیوں نہیں آئی اور اب یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق جس نے راہیل پر حملہ کیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل بھر میں غائب ہو گئی یہ سب کچھ ہی حیران کن تھا گھر میں آنے کے بعد بھی راہیل سوچوں میں علچہ ہوا تھا اوپر سے نبیلہ کی بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اسے مزید پریشان کر رہی تھی راہیل کا شمار متوسط طبقے میں ہوتا تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا ماں باپ کا بہت ہی زیادہ لادلا تھا اس کے ابو کی بازار میں چلتی ہوئی تین دکانیں تھی جن سے اچھا خاصا منافع کما لیا کرتے تھے انہی دنوں راہیل کی خالہ زاد نبیلہ کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے نبیلہ کا اپنی خالہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا راہیل کی امی اسے اپنے گھر میں لے آئیں نبیلہ جب ان کے گھر میں آئی تھی تو وہ اس وقت بلکل چھوٹی سی تھی وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی یہ لوگ بہت مشکل سے اسے زندگی کی طرف واپس لے کر آئے تھے وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی روتی رہتی تھی راہیل کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی پھر کالج میں پہنچنے تک یہ دوستی محبت میں بدل گئی راہیل اور نبیلہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کا رشتہ دے کر دیا گیا سب کچھ ٹھیک تھاگ جا رہا تھا ایک دن راہیل اپنے اببو کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا تھا آج اس دن معمول سے زیادہ ٹھنڈ تھی ہر طرف دھوند چھائی ہوئی تھی راستہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک ایک بس ٹرن لیتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی راہیل کے اببو نے گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ٹکر زوردار تھی اور ان کی گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری اس کے اببو کی تو موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تھی مگر اس حادثے کے نتیجے میں راہیل اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا اس کی ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو گئی تھی جہاں اسے اپنے اببو کی موت کا غم تھا وہیں پر اپنی معذوری بھی اسے بہت زیادہ بیچین کرتی تھی کافی وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج رہا جب گھر واپس آیا تو اسے پتا چلا لازم انہیں قبضہ کر لیا تھا اور اب ان کے پاس ایک ہی دکان بچی تھی جس کی آمدنی سے ان کا گزارہ ہو رہا تھا اب وہ دکان بھی نوکروں کے رحم و کرم پر تھی صفیہ بیگم کے لیے تو اپنے شوہر کی موت اور بیٹے کی معذوری کسی دھچکے سے کم نہیں تھی ایسے میں نبیلہ ہی تھی جس نے سب کو جذباتی سہارہ دیا تھا وہ نہ صرف راہیل کا خیال رکھتی تھی بلکہ اپنی خالہ کی بھی ہر ممکن حد تک دل جوئی کرتی تھی ایک ایک کر کے گھر کی بہت سی قیمتی چیزیں بکنے لگی گھر میں اب صرف ایک گاڑی رہ گئی تھی جو کہ راہیل کے استعمال میں تھی باقی بینک میں بھی جو بھی روپیہ پیسہ تھا وہ سب راہیل کے علاج مولجے پر خرچ ہو چکا تھا جب پچھلے کئی ماہ سے دکان کا ملازم بلکل معمولی سا منافع دے رہا تھا راہیل نے فیصلہ کیا کہ اب خود دکان پر جائے گا اور اس کو سنبھا لے گا اس کی امی نے اسے منع کیا اسے کہا کہ تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں ہے تم ابھی کچھ دن حرام کرو مگر راہیل کہنے لگا کہ اگر اس نے یہ دکان بھی نوکروں کے سر پر چھوڑے رکھی تو ایسا نہ ہو کہ یہ دکان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے صفیہ بیگم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی تب ہی انہوں نے راہیل سے زیادہ اسرار نہیں کیا ایک سال ہو گیا تھا راہیل کے ایکسیڈنٹ کو اور وہ تو جیسے خوش رہنا ہنسنا بولنا بھول چکا تھا وہ پہلے تو نبیلہ سے نظریں چراتا یہ سوچ کر دکھی ہوتا کہ کہیں نبیلہ اس کو چھوڑ نہ دے کہیں اس کی معذوری کو جواز بنا کر اسے ٹھکرا نہ دے راہیل کو ٹھکرائے جانے سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا تھا نبیلہ ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ رہی کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا رفتہ رفتہ راہیل کا دل جیسے پہلے سے مضبوط ہونے لگا اور یہ نبیلہ کا دیا ہوا اعتماد اور اس کی دی ہوئی محبت ہی تھی جو راہیل کو دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس موڑ کر لے آئے تھی مگر معاشری حالات کی تنگی نے راہیل کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوا تھا اس وقت نبیلہ بی اے میں تھی اور اس کا کالج میں آخری سال تھا صفیہ بیگم چاہتی تھی کہ نبیلہ کے پیپرز ہونے کے بعد ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں بان دیا جائے پہلے تو نبیلہ کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا مگر اب پچھلے کئی دنوں سے وہ راہیل سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی جب بھی بات کرتی بہت اکھڑے ہوئے انداز میں بات کرتی اس کے اس طرح سے بات کرنے سے راہیل جیسے دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا وہ نبیلہ سے دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اگر نبیلہ نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم کو بھی بہت دکھ ہوگا مگر جو بھی تھا اب معاملہ آر یا پار کرنا تھا اس دن پارک سے واپس آنے کے بعد جب راہیل اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو وہ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی وہ عجیب سی مخلوق اس کے خوابوں میں آتی رہی اور راہیل کو مسلسل خوف زیادہ کرتی رہی اگلے تین چار دن تک وہ لڑکی دوبارہ سے ان کی دکان پر نہیں آئی راہیل اس کا شدد سے منتظر تھا نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود کسی حادثے سے دوچار ہو گئی ہو اس خیال کا آنا ہی تھا پھر کچھ دن کے بعد وہ لڑکی دوبارہ سے اس کی دکان پر آنے لگی تب راہیل نے بہانے سے اپنے ملازم کو دکان سے باہر بھیجوا دیا اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے سوالیاں نظروں سے راہیل کو دیکھا کہنے لگی جی بولیے کیسی بات تب راہیل نے اس سے پوچھا کہ اس دن آپ نے مجھے اس عجیب و غریب پارک میں بلایا اور آپ خود نا جانے کہاں غائب تھی میں آپ کا کتنی دیر انتظار کرتا رہا پھر اس کے بعد اس نے اپنا بیتا ہوا واقعہ اس لڑکی کو بتایا تو وہ نظریں چرانے لگی کہنے لگی میں شرمندہ ہوں آپ کو میری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کی آواز میں اداسی کا انصر نمائیا تھا راہیل اس سے کہنے لگا آخر آپ کو مجھ سے کونسی ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے آپ مجھے پارک میں بلا رہی تھی لڑکی نے براہ راست راہیل کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھوں میں نا جانے ایسا کیا تھا راہیل نظریں چرانے کر رہ گیا دوبارہ سے اپنا وہی سوال دھور آیا تو لڑکی کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی اب بھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی اس کی بات پر راہیل خاموش ہو گیا دوبارہ اسرار نہیں کیا آج جب وہ گھر پر آیا تو خلاف معمول گھر میں بہت زیادہ خاموشی چھائے ہوئے تھی یوں تو گھر میں امی اور نبیلہ ہی ہوتی تھی مگر پھر بھی ان دونوں کی باتوں کی آوازوں سے کسی نہ کسی حد تک زندگی کا احساس ہوتا تھا یہی سوچتا ہوا جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے امی اداحس اور پریشان بیٹھے ہوئی تھی جبکہ نبیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی راہیل نے حضب معمول آتے ساتھ ہی نبیلہ کے بارے میں پوچھا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ کہنے لگیں چلو تم موہا دھو کر آجاؤ میں کھانا لگاتی ہوں اس بات سے راہیل حیران پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا کھانے کی ٹیبل پر بھی راہیل اور امی کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اب کی بار راہیل سے رہا نہیں گیا اس نے نبیلہ کے بارے میں پوچھا تو امی کہنے لگیں پہلے تم کھانا کھالو پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اب تو سچ مچ میں ہی راہیل بہت پریشان ہو گیا مگر امی ایسی کیا بات ہے امی کہنے لگیں پہلے تم کھانا کھالو مگر نبیلہ کی غیر موجود کی اوپر سے امی کا ایسا رویہ دیکھ کر راہیل کی تو بھوک اپنے آپ ہی مر گئی تھی راہیل نے چند لکمیں زہر مار کیے جلدی سے وہ یہ بات جان لینا چاہتا تھا جس نے امی کو پریشان کیا ہوا تھا امی نے جو بات بتائی اسے سن کر راہیل کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا نبیلہ ایسا کیسے کر سکتی تھی امی نے روتے ہوئے کہا کہ کافی دنوں سے نبیلہ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں مگر وہ میری بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے اوپر سے میں اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتی اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو پھر اور بات تھی اب تمہاری معذوری کو جواز بنا کر وہ اس رشتے سے انکار کر رہی ہے اور میرے اسرار کرنے پر وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے معذور بیٹے کو میرے سر تھوپنا جا رہی ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا اور ویسے بھی میں تو بالکل اکیلی ہوں میرا تو دنیا میں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور جو آپ نے مجھ پر ایسا نات کی ہیں مجھے ان کا بدلہ تو چکانا ہی ہوگا امی کی بات سن کر تو راہی الحق دک رہ گیا نبیلہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اس سے کس قدر محبت کرتے تھے اور انہوں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی اور اس نے اتنی مخلص محبت کا کس قدر غلط مطلب لیا تھا راہیل کا رشتہ صفیہ بیگم نے اس کے سر پر زبردستی نہیں تھوپا تھا بلکہ اس میں اس کی رضا مندی بھی شامل تھی مگر اب راہیل ایک غریب اور معذور شخص تھا شاید تب ہی نبیلہ کا ارادہ بتل گیا تھا اس نے زخمی مسکراہت سے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ جہاں پر کہتی ہے آپ اس کی شادی کرتے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر راہیل کی امی نے اس کا فیصلہ نبیلہ تک بھی پہنچا دیا اب اس کا رویہ راہیل کے ساتھ بلکل بدل گیا وہ بہت زیادہ چہکتی پھر رہی تھی کچھ دن کے بعد نبیلہ کی سہیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آ گئی اور اس میں نبیلہ کی بھی سو فیصد رضا مندی شامل تھی ان لوگوں نے اسرار کیا کہ انہیں صرف نبیلہ کا ہاتھ درکار ہے انہیں جہیز کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں جائیے مگر صفیہ بیگم اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی بھلے وقتوں میں امی نے نبیلہ کے لئے زیور بنا کے رکھا ہوا تھا اور تھوڑا بہت ادھر ادھر سے ادھار لے کر انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی کر دی اسے رخصت ہونے کے بعد امی آنکھوں پر دپٹہ رکھ کر رونے لگی ہمیشہ اسے بہو کے روپ میں دیکھا تھا اور آج بیٹی کی طرح گھر سے رخصت کروا دیا راہیل نے انہیں بہت مشکل سے چپ کروایا کہا کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے اگر نبیلہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے مل جاتی مجھے ہی کسی سے کوئی شکوا نہیں ہے اللہ نے میرے لئے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا گو کہ امی کو تو اس نے ایسا کہہ کر تسلی دے دی تھی مگر اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اگلے دن جب وہ اپنی دکان پر گیا تو ابھی تک اس کا ملازم دکان پر نہیں آیا تھا اور آج خلاف معمول وہ نکاب پوچھ لڑکی صبح صبح ہی اس کی دکان پر آ گئی دکان میں آنے کے بعد وہ راہیل کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی ان دونوں کے درمیان ایک انجانہ سا تعلق بن گیا تھا راہیل نے اسے رسمی الیکس لیک کی وہ راہیل کو کہنے لگی کہ اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے اتنے میں ملازم بھی جب دکان میں داخل ہو گیا تو وہ لڑکی راہیل سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ کسی قریبی ریسٹورنٹ میں چلیں ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہیں راہیل کو اس لڑکی کی بات پر حیرت تو ہوئی تھی کہ نہ جانے اس لڑکی نے اس سے ایسی کونسی ضروری بات کرنی ہے مگر پھر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا اور قریبی ریسٹورنٹ میں پہنچ کر اس نے چائے کا اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا راہیل کا دھیان بار بار اپنی جیب کی طرف جا رہا تھا جس میں چند ہزار ہی پڑے ہوئے تھے اور ابھی اسے گھر کا راشن اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا تھا وہ لڑکی کو کہنے لگا کہ ہم یہاں پر جو بات کرنے آئے ہیں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں لڑکی کہنے لگی کہ وہ دراصل میں ایک کاروبار کرنا چاہ رہے ہوں مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کاروبار میں اپنا تجربہ بھی رکھتا ہو اور وہ قابل اعتبار بھی ہو اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی قابل اعتبار انسان نہیں لگا اس کی بات سن کر راہیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا پوری دنیا میں اسے راہیل ہی قابل اعتبار لگا تھا مگر ایسا کیوں وہ جانتا تھا کہ وہ دیکھنے میں ہینڈسم تھا مگر معذوری اور غریبی کی وجہ سے اس میں نقص آ گیا تھا اور اس نقص کی وجہ سے اس سے بچپن کی محبت دور ہو گئی تھی آخر کو آپ کو مجھ میں کونسی خوبی نظر آئے جو آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کرنا جاتی ہیں لڑکی کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ قابل اعتبار انسان ہیں اور آپ پر بھروسہ کرنا جائیے اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس کاروبار میں برابر کے شریک ہو جائیں مگر میں ایسا نہیں کر سکتا میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے اور کوئی بھی کاروبار بغیر سرمایے کے شروع نہیں ہوتا راہیل نے اسے صاف جواب دیا وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ سرمایہ کی فکر مت کریں سرمایہ میں خود لگا لوں گی بس آپ نے محنت کرنی ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کام کا تجربہ ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب کا شیشے بنانے کا کارخانہ بھی تھا آپ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے یہ کام کرتے تھے اور یہ بات میں نے آس پاس کے لوگوں سے سنی ہے مگر پھر کچھ حادثات آپ کی زندگی میں ایسے آئے جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا آپ خدا سے اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے اس لڑکی کی یہ بات سن کر راہیل کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کہ اس کی تمام پریشان یا دور ہونے والی ہے پھر وہ راہیل کے ساتھ کام کے بارے میں ڈسکشن کرتی رہی جب وہ وہاں سے اٹھا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اگلے ہی دن وہ راہیل کو لے کر ایک بلڈنگ میں آگئی کہنے لگی کہ یہ آج سے آپ کا آفیس ہے اور اس کا سارا کام آپ نے سنبھالنا ہے چونکہ میرے پاس پیسہ ہے مگر میرے پاس تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی کام کرنے کا وقت ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے کریں ایسا سمجھیں کہ جیسے یہ آپ کا اپنا آفیس ہے راہیل اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے کیا کرتی ہے اور اس نے اپنی شناخت کو اس طرح سے چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے راہیل نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا مگر ہمیشہ راہیل کی زبان بند ہو جاتی اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ کہیں وہ میری بات کا برا نہ منا جائے مگر راہیل نے اس سے یہ سوال ضرور پوچھا تھا کہ آپ ہر روز میری دکان سے آئینیں خریبنے کے لئے آتی ہیں آخر آپ ان آئینوں کا کیا کرتی ہیں وہ ہلکا سا ہنس پڑی کہنے لگی یہ راز کی بات ہے یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی اس کے ہلکے پھل کے مزاک والے انداز کو دیکھ کر راہیل بھی مسکرا دیا اب وہ اپنی دکان کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کو بھی سنبھالتا تھا اس لڑکی نے اپنا نام کشمالہ بتا تھا یہاں پر جو بھی سٹاف تھا راہیل کی رضا مندی سے ہی اس کی سلیکشن کی گئی تھی اور وہ ہر ایک کام راہیل کے مشورے سے ہی کرتی تھی اور یہ احساس راہیل کو بہت موتبر بنا دیتا تھا اب راہیل پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا مگر اپنی یہ مصروفیت اسے بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ اس مصروفیت کے باعث اسے چند پل کے لیے ہی سہی نبیلہ کی یاد سے فرار حاصل ہو جاتا تھا اور وہ تو اس کی یاد سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہی اس قدر محنت کر رہا تھا رات کو لیٹ گھر واپس آتا اس کی امی اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا اپنی امی کو کہتا کہ آپ میرا انتظار مت کیا کریں مجھے خام خامے شرمندگی ہوتی ہے امی کہنے لگیں کیسی باتیں کرتے ہو تم میرے بیٹے ہو اگر میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا امی کی بات پر وہ افسردگی سے مسکرہ دیتا اور کہتا کہ جیسا آپ کی مرضی میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ کو کسی بات سے روکنے ٹوکنے والا اس کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی آہستہ آہستہ ان کا کاروبار ترقی کے منازل تہہ کرنے لگا تھا اور اب تو راہیل کی اپنی دکان بھی اچھی خاصی چلنے لگی تھی اور اس کے لیے اس نے دکان کو سنبھالنے کا ذمہ اپنے ایک قابل اعتبار دوست کو دے دیا تھا وہ خود زیادہ تر وقت اب کشمالہ کے بزنس کو دینے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار جو چھوٹے پیمانے سے شروع کیا گیا تھا اب کہاں تک پہنچ گیا تھا یہ سارا کامیابی کا سہرہ راہیل کے سر جاتا تھا کیونکہ اس میں اس کی محنت شامل تھی اور اس دن جب کشمالہ نے اس سے یہی بات کی تو وہ ہلکے سے ہنس دیا کہنے لگا اس میں سارا کمال میرا نہیں ہے اگر آپ مجھ پر اعتبار نہ کرتی اگر آپ مجھے اپنے کاروبار میں شریک نہ کرتی تو میں کیا کر سکتا تھا اور آپ نے بھی تو میرے ساتھ برابر کی محنت کی ہے اسی لئے کامیابی کا سہرہ تو آپ کے سر بھی جاتا ہے اب اس کی چھوٹی چھوٹی برانچیں مختلف شہروں میں کھول لی گئیں تھی راہیل نے اپنا وہ گھر بھی بیچ کر ایک بہت بڑے اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا کشمالہ کے کہنے پر ہی وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے رضا مند ہو گیا تھا کچھ عرصہ بیرون ملک میں علاج کی گھر سے گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ بلکل صحیح طریقے سے اپنی دونوں ٹانگوں پر چل رہا تھا اس کی ٹانگ میں بس اب ہلکی سی لنگڑا ہٹ نظر آتی تھی مگر اب اس لاتھی سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اس کی جان کا روک بن گئی تھی اس کی ماں نے راہیل کو دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا بے تہاشا رونے لگی ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہتے راہیل گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کیونکہ گھر میں نبیلہ بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھی حیرانگی کی بات نبیلہ کی موجود کی نہیں بلکہ اس کی اجڑی ہوئی حالت تھی اس کا رنگ زر تھا بال بکھرے ہوئے تھے ہلیا ملک جیسا تھا حالانکہ نبیلہ ہر وقت نکسک سے تیار رہنے والی لڑکی تھی اس کو اس حالت میں دیکھ کر راہیل کا جیسے دل کٹ کے رہ گیا وہ امی سے پوچھنے لگا کہ نبیلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے اس کی امی نے گہری سانس لی کہا کہ بس اس نے ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کو چھوا اور اس کے ہاتھ میں سوائے جلن کے کچھ نہ آیا امی کی بات راہیل کے پلے نہ پڑی تو وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تب امی کہنے لگی کہ اس نے دولت کی چمک دمک دیکھ کر تمہیں چھوڑ دیا تمہیں ٹھکرا دیا تمہارے خلوس کو جھٹلا دیا محبت سے کنارہ کشی اختیار کر لی جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا وہ دراصل ایک بھاورہ تھا کلی کلی پر منڈلانے والا اس نے پہلے نبیلہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسایا شادی بھی کر لی مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنی رویش کو بلکل بھی نہ بتلا کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے معاشقے چل رہے تھے نبیلہ نے جب اسے اس بات سے روکنے کی کوشش کی تو وہ الٹا نبیلہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگا اب تو اس نے حدی کر دی تھی وہ نبیلہ پر سوکن لے آیا ہے اور نبیلہ نے جب اسے باز پورس کی تو اس نے نبیلہ کو ڈھکے مار کر گھر سے نکال دیا یہ لوٹی پٹی حالت میں میرے پاس آئی ہے ایسے میں اگر میں بھی اس کے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتی اسے گھر سے نکال دیتی تو یہ کہاں جاتی آخر اس بچی کا ہمارے علاوہ دنیا میں ہے ہی کون امی اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے کمرے سے باہر جا رہی تھی اور راہیل سوچ رہا تھا کہ اگر نبیلہ تھوڑا سا سبر کر لیتی تو آج ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی اگلے دن جب وہ آفیس میں واپس آیا تو تمام اسٹاف نے اسے سہتیابی کی مبارک بات دی اور وہ لڑکی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ نہ جانے کہاں گم تھی کتنے دن ہو گئے تھے کشمالہ آفیس میں نہیں آ رہے تھی راہیل کو عجیب سی بے چینی اور بے کلی کا احساس ہو رہا تھا سارہ دن ایک ساتھ وقت گزارتے تھے اور یقیناً اسے کشمالہ کی عادت ہو گئی تھی جب ہی اس کی غیر موجود کی میں بار بار اس کے گھر کا نمبر ملا رہا تھا مگر کوئی بھی وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اب تو راہیل کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بھات تھی وہ کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں تھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے کشمالہ آ گئی اور اسے ایسے لگا جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہو وہ راہیل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اس نے بھی راہیل کو سہتیابی کی مبارک بات دی مگر آج اس کے انداز میں وہ جوش و جذبہ وہ خوشی مفقود تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی راہیل کے پوچھنے پر اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کہہ کر اسے ٹال دیا اور اس کا وہ گریز دیکھ کر وہ دوبارہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کر سکا گھر میں جب وہ واپس آیا تو نبیلہ کی حرکتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے چونکا رہی تھی وہ دوبارہ سے راہیل کے آگے پیچھے پھرنے لگی وہ شاید یہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ ابھی بھی راہیل کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتی ہے راہیل کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہے مگر راہیل اب مر کے بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ اب وہ کسی کی بیوی تھی اس کا شوہر جیسا بھی تھا وہ اس کی امانت تھی اور اسے اپنے شوہر کے خلاف ورگلا کر وہ اسے دور نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے بھی راہیل کے دل میں اب اس کے لیے ایسی جگہ نہیں تھی جو پہلے تھی اور اس کے دل میں تو اب بڑی شان سے کشمالہ براجمان ہو گئی تھی کشمالہ نے راہیل کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب وہ دنیا میں خود کو بلکل اکیلا محسوس کر رہا تھا جب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی بلکل ختم ہو گئی ہے اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کشمالہ کا زندگی بھر کا ساتھ مجھے مل جائے تو میری زندگی کتنی سنگر سکتی ہے یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ اتنا وقت ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اس نے آج تک کشمالہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا بہت بار اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی مگر ہر بار جی جگہ کارے آ جاتی مگر آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کشمالہ سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے گا آج وہ آفس میں آیا تو اس نے اپنے جذبات کو کشمالہ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا اور اب وہ اس کی رائے کا منتظر تھا اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے کبھی انکار نہیں کرے گی مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ بنا بتائے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ حیران پریشان سا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا موٹ بہت بری طرح سے آف تھا اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا وہ بنا کسی سے کوئی بات کی اپنے کمرے میں آ گیا اپنے بستر پر دراز ہو گیا اس کا ذہن مسلسل کشمالہ میں ہی علچا ہوا تھا نہ جانے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے مجھے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا بلکہ مجھے سوچ میں علچتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی آدھی رات کا وقت تھا جب ایک عجیب سی مانوس سی خوشبو سے اس کی آنکھ کھل گئی وہ چونک کر اٹھ بیٹھا کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس روشنی میں راہیل نے دیکھا ایک سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اس کی راہیل کی طرف کمر تھی حیرت زدہ سا وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اس سایہ کی طرف پہنچا تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو کشمالہ استعمال کرتی ہے اور رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی وہاں وہ پہنچی کیسے یہی سوچتا سوچتا جب وہ کھڑکی کے پاس گیا تو اس لڑکی کو مخاطب کیا یہاں کون ہے تم کون ہو کمرے میں کیا کر رہی ہو ایک بار مخاطب کرنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا جب راہیل نے دوسری تیسری بار اسے بلایا تو اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بھت بن کر رہ گیا وہ بے تہاشا حسین لڑکی تھی اس کا گورہ رنگ کالی سہر انداز آنکھیں اور لمبے بال وہ کتنی دیر پلکیں جھپکائے بنا اس کو دیکھتا رہا پھر وہ راہیل کو دیکھ کر آہستگی سے مسکرہ دی مگر اس کے چہرے پر ہزن اور ملال صاف نظر آ رہا تھا راہیل نے اس سے پھر پوچھا تم کون ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو تب وہ کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا تم مجھے پہلی نظر میں پہچان لوگے مگر افسوس کہ میرا اندازہ غلط نکلا اب کی بار یہ آواز سن کر راہیل چونک پڑا تم کشمالا ہو اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا راہیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کشمالا اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے مگر سوال یہ تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس کے گھر میں کیسے آئی اور یہ بات اس نے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی مگر مجبوری ہے مجھے اب اپنی حقیقت بیان کرنی پڑے گی اس کی باتیں راہیل کو بہت پریشان کر رہی تھی اب کی بار اس نے علجتے ہوئے انداز میں کہا کہ جو بھی بات ہے مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ کیونکہ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں اب وہ کہنے لگی کہ دراصل میں انسان نہیں بلکہ جنزادے ہوں یہ سن کر راہیل اپنی جگہ سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم ایک جنزادی کیسے ہو سکتی ہو ایسا ناممکن ہے تم تو بالکل انسانوں جیسی ہو اور انسانوں کی طرح ہی تو ہمارے درمیان میں رہتی ہو میں کیسے مان لوں راہیل کو تو گویا اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا مگر اس کے چہرے کی مسکان بتا رہی تھی کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میں ایک جنزادی ہوں پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی تھی تمہاری معذوری نے مجھے بہت زیادہ افسردہ کیا تھا میں جانتی تھی کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں اسی لئے میں بہانے بہانے سے تمہاری دکان پر آتی تھی تاکہ تمہاری کچھ خریداری ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں چار پیسے آ جائے کیونکہ مجھے تمہارے گھرے لو حالات کا اچھے سے اندازہ تھا میں اکثر تمہارے گھر میں بھی آتی رہتی تھی اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ تمہاری منگیتر تمہیں دھوکہ دے رہی ہے وہ جلد یا بدیر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی اسی لئے مجھے تم سے بہت زیادہ ہمدردی تھی اور تب میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا کاروبار کے ذریعے سے تمہاری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار جب میں نے تمہیں پارک میں بلایا تو تم ڈر گئے تھے وہ دراصل میری ایک سہیلی کی شرارت تھی اس دن مجھے کام سے اچانک اپنے قبیلے میں جانا پڑ گیا تھا میری غیر موجودگی کی وجہ سے اس دن اس پارک کی ایک جنزادی نے تمہیں ڈرا دیا جب مجھے یہ بات پتا چلی تو مجھے بہت افسوس ہوا میں نے اسے بہت ڈانٹا خیر جو ہونا تھا ہو گیا یہ سب کچھ اب میں تمہارے نام کر چکی ہوں یہ سب کچھ تمہارا ہے کیونکہ اب مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے میرے ماں باپ نے میری شادی تیہ کرتی ہے وہ اس سے زیادہ مجھے انسانی دنیا میں رہنے نہیں دیں گے یہ سن کر راہیل جہاں کا تہاں رہ گیا اس نے کشمالا کے بارے میں کیا کچھ نہ سوچ لیا تھا اور اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہے اس کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کر کے وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا فیصلہ نہیں بتلے گی چاہے وہ اس کی لاکھ منتیں ہی کیوں نہ کر لے کشمالا نے راہیل کے ہاتھ میں وہ فائل رکھی جس میں اس زمین پر راہیل کی ملکیت نظر آ رہی تھی یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسوں نکل پڑے مگر جب اسے یہ یاد آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محسنہ سے دور ہو رہا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کشمالا نے اسے کہا کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتی مگر اب مجھے مزید میرے ماں باپ اور قبیلے والے یہاں پر نہیں رہنے دیں گے اسی لئے میں یہاں سے جا رہی ہوں تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر لو کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو اپنی زندگی کو یوں ضائع مت کرو اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی مگر راہیل کی زندگی میں ایک بدلاؤ آ گیا تھا اس نے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں بھی اسے کوئی غریب اور معذور شخص نظر آتا تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور یہ چیز اس نے کشمالہ سے سکھی تھی انہی دنوں نبیلہ نے اسے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تم سے نا شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا اس کی سزا بھی میں نے بھگت لی ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ماف کر دو میں اپنے شوہر سے خلا لے کر تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر راہیل نے اسے کہا کہ میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے تم اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اب تم میرے دل میں کبھی وہ جگہ نہیں پاسکتی یہ بات سن کر نبیلہ اپنا سا مو لے کر رہ گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آیا تو خالہ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں چلی گئی انہی دنوں راہیل کی امی اٹھتے بیٹھتے اس کی شادی کا تذکرہ کرنے لگی تو اس نے اپنی امی کو کہا کہ آپ جہاں چاہتی ہیں شادی کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے گویا اپنی ماں کو نئی زندگی کی نوید دے دی تھی اس کی امی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی ایک لڑکی پسند کر کے انہوں نے شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی اور پھر دھوم دھام سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر میں لے آئیں آنے والی بہت اچھی تھی اس نے چند دنوں میں ہی دونوں کا دل جیت لیا تھا ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ